خوش آمدید لسنرز ٹوٹا ایم گئنگ ٹو سٹارٹ اپیسوڈ نمبر نائن آف زندگیہ تیرے نال اسکلم حرمشہ عظم فجر کی نماز ادا کر کے کسرت کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آیا تھا اپنے لیے کپڑے نکالنے پر اس کی نکاح کرسی پر پڑے دھیر سارے شاپنگ بیکس پر پڑی تو لیزا کا خیال آیا تھا چلو تمہیں بتائیں ولایتی چوزی کے دھنگ کا لباس کسے کہتے ہیں تمہارا وہ باپ شاید تمہیں یہ باتیں سکھانا بھول گیا تھا عظم کو شاہد کا خیال آیا جو کل اس کے پاس اسے یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ وہ کینیڈا واپس جا رہا ہے اور لیزا کے بارے میں اس نے گھر والوں سے یہی کہا تھا کہ شاہد نے اسے لاہور کے ہوتل میں ٹھہرایا ہوا ہے اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جائے گا باقی عظم اگر چاہے تو سچائے ان سب تک پہنچا سکتا ہے عظم کو اس باپ کی بیبسی پر افسوس بھی ہوا تھا وہ اپنی بیٹی کو سزا کے طور پر عظم سے بیا کر خوش نہیں تھا لیکن یہ بھی تو اس کا قصور تھا اس نے کیوں اپنی بیٹی کو اس قدر آزادی دی کہ وہ سب کے لیے وہ والے جان بن گئی عظم سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر وہ لڑکی آن کی جان لینے میں کامیاب ہو جاتی تو وہ کیا کر گزرتا آن سے مطالق اپنے جذبات عظم سمجھنے سے کاثر تھا اسے آن کی پروا بھی تھی لیکن اس کا عرشمان کا ہو جانا عظم کو اتنی تکلیف نہیں دے رہا تھا جتنی اس نے سوچا تھا بلکہ وہ اس بات سے مطمئن تھا کہ آن اپنی محبت کے ساتھ خوش تھی اگر اس دن وہ اسے واپس چھوڑ کر نہیں آتا تو شاید سچ میں اپنے ماں باپ اور پپو کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہتا مگر اب آن کو اس لڑکی سے بچا کر عظم کو لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی کلتی کا مداوہ کر لیا ہو اپنی سوچوں کو جھٹکتا ہوا عظم لیزہ کے کمرے کی جانب چل دیا اس نے دروازہ کھولا تو لیزہ اسے کل والے کپڑوں میں بیٹھ پر بیٹھی نظر آئی تھی عظم کو دیکھتے ہی اس کی پلکے جھنگ گئیں اور اس نے بے ساختہ اپنا سکرٹ کھیج کر لمبا کرنا چاہا تھا عظم اس کی اس حرکت پر مسکرا دیا اور اس کے پاس جا کر شاپنگ بیگ اس کے سامنے کیے تھے یہ کیا ہے لیزہ نے سوالیا نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا ڈھنکے کپڑے لیزہ کے ناسمجی سے دیکھنے پر عظم نے گہرا سانس لیا تھا یار کیا مسئلہ ہے میرا بس چلے تو اس آدمی کو زندہ کر کے پھر سے مار دوں جس نے انگریزی ایجاد کی تھی اب کپڑوں کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں کل کلو ہاں کلو عظم نے مسکرا کر کہا تو لیزہ نے گہرا سانس لے کر ان کپڑوں کو پکڑ لیا تھا یہ پہن کر باہر آؤ تمہارے لیے ایک سرپریز ہے یوں مین سرپریز لیزہ نے تنزیہ انداز میں اس کے لہجے کا مزاق بنایا تھا ہاں ہاں ولایتی چوزی یہی بس تمہاری طرح مو ٹیڑا کرنا نہیں آتا عظم نے مو بنا کر کہا اور پھر کپڑوں کی جانب اشارہ کر کے اسے باہر آنے کا اشارہ کرتا وہاں سے چلا گیا اس کے جاتے ہی لیزہ نے دانت کچھ کچھا کر ان کپڑوں کے بیکس کو دیکھا تھا بس کچھ پل اور پرداشت کر لے لیزہ ایک بار یہاں سے آزاد ہو گئی تو اس جاہل انسان کو اس کی نانی یاد نہ دلائی تو کہنا لیزہ نے گستے سے خود کلامی کی اور کپڑے نکال کر دیکھنے لگی وہ سب ہی پاکستانی طرز کے فروک پجاما اور شلوار کمیز تھے اور یہ سب کپڑے ہی بہت خوبصورت تھے لیزہ عظم کی پسند کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی آخرکار اسے ایک سبز رنگ کا ٹراؤزر اور کمیز پسند آئی تو اسے پہن کر لیزہ خود کا جائزہ لینے لگی تھی وہ ہمیشہ ہی پرفیکٹ دکھنا چاہتی تھی اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ڈپٹا اپنے گلے میں ڈالا تھا اور بالوں میں ہلکا سا کلچر لگا کر کمرے سے بہا نکل آئی تھی پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ کہا جائیں پھر ایک ملازمہ نے وہاں آ کر ڈائننگ ہول کی جانب اشارہ کیا تو لیزہ وہاں چلی گئی سامنے ہی عظم شان سے کرسی پر بیٹھا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا پہلے عظم نے اس پر ایک نگاہ ڈالی لیکن پھر نظر خود بخود اس پر اٹھیں اور پلٹنا ہی بھول گئی سچی تو ہے یہ حیاء اور پردہ ہی تو ہے جو عورت کا حسن نکھار کر چار گناہ زیادہ کر دیتا ہے بیٹھو عظم نے اس سے دھیان ہٹا کر کرسی کی جانب اشارہ کیا تو لیزہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی وات سرپرائز لیزہ کے الجن سے پوچھنے پر عظم نے مسکرا کر ایک ملازمہ کو اشارہ کیا عظم کے اشارہ کرتے ہی ملازمہ وہاں سے چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد چھوٹے ماسون چہرے پر بڑی سی اینک والی ایک لڑکی کو وہاں لے کر آئی تھی سلام چودری جی لڑکی کی بات پر عظم نے ازبات میں سر ہلا کر اسے لیزہ کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا آپ نے مجھے بلایا چودری جی آپ کو کوئی کام تھا کیا مجھے ارے جلدی بول لو استانی جی سائے زندگی آپ کا ایک چملہ سننے پر تو نہیں لگا دینی عظم کی بات پر وہ لڑکی مزید کنفیوز ہو گئی عظم نے گہری سانس لے کر لیزہ کی جانب دیکھا تھا ان کا نام روپ شہزادی ہے اور یہ گاؤں کے اسکول میں انگریزی کی استانی ہیں میں نے انہیں یہاں بلایا ہے تاکہ یہ میری پیاری سی ولایتی چوزی کو اردو سکھا سکیں آخر کب تک ہم دونوں تیسرے بندے کے ذریعے باتیں کرتے رہیں گے عظم نے مسکرا کر لیزہ سے کہا جو دات کچھ کچھا کر اسے دیکھ رہی تھی اور روپ حیرت سے لیزہ اور عظم کو دیکھ رہی تھی جو میعا بیوی تھے عظم نے لیزہ سے دھیان ہٹا کر روپ کو دیکھا اور اپنی بھوئیں اچھکائیں تو روپ نے بھی اسی انداز میں اپنی بھوئیں اچھکا دیں عظم نے گہرا سانس لے کر آنکھوں سے لیزہ کی جانب اشارہ کیا تو روپ نے بھی اپنی آنکھیں گھما کر لیزہ کی جانب اشارہ کر دیا استانی جی جو کہا ہے میری بیوی کو انگریزی میں بتائیں نہ کہ میری نکلے اتاریں اوہ بات کو سمجھ کر روپ نے جلدی سے کہا اور لیزا کو انگلیش میں اپنا تاروخ اور یہاں آنے کا مقصد بتانے لگی اسے بتاؤ کہ تم اب اس حویلی میں اس کے ساتھ رہو گی اور جتنی جلدی ہو سکے اسے اردو سکھانے کی کوشش کرو گی عظم کے حکم پر روپ نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور لیزا کو ہر بات بتا دی اس کے خواب میں سیکھوں گی میں اردو میرا بس چلے تو اس کی زبان ہی کاٹ دوں تاکہ اردو تو کیا کچھ بھی بولنے کے قابل ہی نہ رہے لیزا نے دانت کچ کچا کر کہا تو روپ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی کیا کہا اس نے عظم کے پوچھنے پر روپ نے اپنا تھوگ نکلا تھا اگر تو نے یہ سب چودری جی کو بتایا تو انہیں گصہ آ جائے گا اور تیری نوکری شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی روپ سوچ لے اسکول میں پچیس ہزار مہینے کا مل رہا تھا اور چودری جی اکھٹے ستر ہزار دے رہے ہیں روپ نے سوچا اور گھبرائی سی مسکان کے ساتھ عظم کو دیکھا تھا کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے اتنی بیچین ہے کہ مہینے کیا آدھے مہینے میں ہی فر فر اردو بولنے لگیں گے روپ نے ہلکا سا ہستے ہوئے جھوٹ بولا اور پھر اپنے جھوٹ پر عظم کو مسکراتا دیکھ کر سکون کا سانس لیا اس سے کہو کہ آج یہ ان کپڑوں میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے دل کر رہا ہے کہ پورا چہرہ کالے ٹیکوں سے بھڑ دوں تاکہ کسی کی نظر نہ لگے عظم نے مسکرا کر لیزا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا روپ نے اس کی ساری بات لیزا کو انگلیش میں بتا دی اور میرا دل کر رہا ہے اس کے موں پر فرائنگ پین مار کر اس کا پہلے سے ڈراؤنہ چہرہ اور بھی ڈراؤنہ بنا دوں لیزا کی بات پر روپ نے تھوک نکل کر مسنوی مسکان کے ساتھ عظم کی جانب دیکھا جو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا آپ بھی انہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں ان کا دل کر رہا ہے کہ آپ کو کالا جوڑا پہنا دیں نظر سے بچانے کے لیے روپ نے پھر سے جھوٹ بولا تو عظم نے اب شریع نگاہوں سے لیزا کو دیکھا جو آنکھوں سے ہی اس پر انگارے بڑسا رہی تھی سچ میں اس دنیا کا سب سے حسین چہرہ ہے تمہارا بس دل کرتا ہے کہ دیکھتے چاؤں روپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی عظم کی بات لیزا کو بتا دی اور اپنی نروسنس کم کرنے کے لیے پانی کا گلاس اٹھا کر پینے لگی اور اس دنیا کا سب سے واہیہ چہرہ ہے تمہارا جسے دیکھ کر دل کرتا ہے کہ الٹی کر دوں لیزا کی بات پر پانی روپ کے موں سے فوارے کی طرح نکلا اور وہ بری طرح سے کھاسنے لگی تو باہ کہ یہ لڑکی سچ میں چودری جی کی بیوی ہے روپ نے بے ساختہ سوچا تھا کیا کہا میری ولایتی چوزی نے عظم نے پوچھا تھا انہوں نے کہا وہ آپ سے کم خوبصورت ہیں آپ کو دیکھ کے کچھ اور دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا روپ کی بات پر عظم کہکہ لگا کر ہز دیا اور پھر مسکراتے ہوئے لیزا کو دیکھنے لگا تھا ہائے میری ولایتی چوزی کیسے کر لیتی ہو اتنا برا مو بنا کر اتنی پیاری باتیں چہرے سے لگتا ہے کہ بس کچھ ہی چبا جاؤ اور باتوں سے لگتا ہے کہ اچانک ہی ازن جھک کر لیزا کے کان کے قریب ہوا اردو سیکھ جاؤ پھر اکیلے میں بتاؤں گا کہ کیا لگتا ہے باتوں سے اتنا کہہ کر عظم اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو روپ بھی احترامہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی اسے کہو آج رات سفید جوڑا پہن کر تیار رہے اسے کہیں لے کر جانا ہے تم اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی رہو گی اور اسے جلد از جلد اردو سکھاؤ عظم کے حکم پر روپ نے ہاں میں سر ہلایا تو عظم وہاں سے چلا گیا اس کے جاتے ہی روپ نے سکھ کا سانس لیا اور لیزا کی جانے مڑی وہ آج رات آپ کو اپنے ساتھ باہر لے کر جانا چاہتے ہیں آپ سفید والا ڈریس پہن کر تیار رہنا باہر لیزا نے بے ساختہ پوچھا کیا اس کے کانوں نے غلط سنا تھا وہ اس قیت کھانے سے باہر جانے والی تھی جی شاید کسی خاص جگہ جانا ہوں روپ کی بات پر لیزا گہری سوچ میں ڈوب گئی اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس حویلی سے بہاں نکل رہی تھی چاہے عظم کے ساتھ ہی سہی یہ تمہارے پاس پہلا اور آخری موقع ہے لیزا خود کو آزاد کروا کر ہی دم لینا پھر اس شخص کو بھی دیکھ لیں گے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا لیزا نے سوچا اور مسکراتی وہ یہ ایک موقع ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتی تھی ایزا عظم کا کہا سفید جوڑا پہن کا تیار تھی اس وقت تو عظم اسے جو بھی کرنے کا کہتا وہ کر گزرتی کیونکہ اسے اس حویلی سے بہاں نکل کر فرار کا راستہ جو تلاش کرنا تھا جو اس حویلی میں رہتے ہوئے ناممکن تھا اتنے دنوں سے جو حویلی کا جائزہ لے کر وہ یہ سمجھ چکی تھی کہ عظم کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا حویلی کے دو گیٹ تھے اور دونوں پر چار چار پہرے دار ہما وقت پہرا دیتے تھے اور دیواریں اونچی ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر کانٹے دار تارے بھی لگی ہوئی تھی اسی لیے حویلی سے بھاگنا لگ بھگ ناممکن ہی تھا لیزا نے سوچ لیا تھا کہ بہر جا کر وہ یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گی یار ہیں آپ چودرائن جی روپ کے آواز پر لیزا نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا تھا تم مجھے یہ کیوں بلاتی ہو کیونکہ آپ چودری جی کی بیوی ہیں اور اس لحاظ سے اس گاؤں کی چودرائن روپ کے وضاحت دینے پر لیزا نے گہرا سانس لیا تھا کوئی ضرورت نہیں مجھے یہ بلانے کی میرا نام لیزا ہے اور تم وہی بلاؤ مجھے یا چھوڑو میں کونسا یہاں رہنے والی ہوں آخری بات لیزا نے زیرے لپ کہی اور آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی سفید رنگ کے اس فروک پجامے میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بالوں کا کیا کرے میں آپ کا اسٹائل بناوں بہت پیارے بال ہیں آپ کے سچی بہت پیارا سا اسٹائل بنے گا روپ نے حسرت سے اس کے بھورے اور سنہری بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا ہم بنا دو لیزا نے اس کی طرف کمر کرتے ہوئے کہا تو روپ کو لگا کہ اس کی چاندی ہو گئی ہو اس نے لیزا کے بالوں کی فرینچ چوٹی بنائی تھی اور اس میں جگہ جگہ پر موٹی لگا کر اسے لیزا کے کاندے پر رکھ دیا تھا چوٹی کو دیکھ کر لیزا کا مو واؤ شیپ میں کھل گیا کیسی لگی؟ بہت پیاری لیزا نے دل سے تعریف کی تو روپ کھل کر مسکراتی لیزا نے ڈپٹا پھر سے اپنے گلے میں ڈالا اور ہوتو کو گلوز سے سجا کر آخری بار اپنا شیشے میں جائزہ لیا تھا چودری جی میم صاحب کو نیچے بلا رہے ہیں ایک ملازمہ نے آ کر روپ سے کہا تو روپ نے ازبات میں سر ہلایا چلی لیزا چودرائن جی آپ کا بلاوہ آ گیا ہے لیزا نے اپنی آنکھیں گھومائی اور روپ کے ساتھ نیچے چلی گئی جہاں عظم اس کا انتظار کر رہا تھا اس وقت وہ خود بھی کھوٹن کی مایا لگی شلوار کمیز میں ملبوس تھا بازو کونیوں تک پولڈ کیے تھے پیروں میں پہنی کالی چپل اور اسٹائل سے سیٹ کیے گئے بالوں کے ساتھ گھنی ڈاڑی موچ اس آدمی کو حد سے زیادہ شہانہ بنا رہی تھی چلیں لیزا کی آواز پر عظم نے اس کی جانب دیکھا تو نظریں پلٹنا ہی بھول گئیں وہ اس سفید لباس میں خود بھی تو جنت سے اتری ہوئی ہور لگ رہی تھی کیا بات ہے ولایتی چوزی صرف روپ سے ہی غیل کر دوگی کہ آج عظم شریر سے انداز میں کہتا اس کے قریب ہوا تھا پریوں سے زیادہ حسین لگ رہی ہو ان کپڑوں میں بلکل ماسوم اور پاکیزہ بس ایک کمی ہے عظم نے اس کے گلے سے ڈپٹا نکالا تو لیزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں لیکن اگلے ہی لمحے عظم وہ ڈپٹا اس کے سر پر دے چکا تھا اوف ربا میرے میں تاکھ اڑکھا کے مر جاؤں عظم نے جن نظروں سے لیزا کو دیکھا تھا وہ نظریں لیزا کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گئی بس کچھ دیر اوہ لیزا جان چھوٹ جائے گی تمہاری اس سے لیزا نے سوچا اور گہرا سانس لے کر خود پر کابو کیا گو لیزا کے ایک لفظ میں پوچھنے پر عظم کہکہ لگا کر ہز دیا تھا اوہ ضرور گو جی لگتا ہے باہر جانے کو کچھ زیادہ ہی بے چین ہو رہی ہے میری ولایتی چوزی عظم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا چودری جی مجھے نہیں لے کے جائیں گے کیا میرے بنا باتیں کیسے سنجھیں گے ایک دوسرے کی روپ نے بھاگ کر ان کے پاس آتے ہوئے پوچھا تو عظم نے مسکرا کر لیزا کی جانب دیکھا دل سے ایک دوسرے کی ہر بات دل سے سمجھ لیں گے ہم اتنا کہہ کر عظم لیزا کو اپنے ساتھ لے کر اپنی گاڑی کے پاس آیا تھا اور اسے گاڑی میں بیٹھا کر خود ساتھ بیٹ گیا ہم درگا جا رہے ہیں تاکہ وہاں سلام کر کے اپنی زندگی کی نئی شروعات کر سکیں مانتا ہوں کہ ہماری شادی ہم دونوں کے لیے مجبوری سے زیادہ کچھ نہیں لیکن ہم چاہیں یا نہ چاہیں یہ زندگی ہمیں ساتھ گزارنی ہے تو کیوں نہ حالات سے سمجھوتا کر لیں عظم نے لیزا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا جو کھڑکی سے بہار دیکھنے میں مصروف تھی انڈرسٹین عظم کے پوچھنے پر لیزا نے ان کار میں سر ہلایا تو عظم کہکہ لگا کر ہز دیا پھر اچانک ہی وہ لیزا کے قریب ہوا تو لیزا گھبرا کر ڈرائیور کو دیکھنے لگی جو اپنے دھیان میں گاڑی چلا رہا تھا ہولے ہولے سب سمجھ جاؤ گی ولایتی چوزی میں ہونا سب سمجھا دوں گا اچانک ہی ان کی گاڑی گاؤں سے بہار نکلی اور گاڑی میں ہوئے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر عظم نے اپنے ہوتوں میں اس کے کان کی لو کو دبایا تو لیزا کا دل اچھل کر ہلک میں آ گیا لیکن گاڑی کے لائٹس اون ہوتے ہی عظم لیزا سے دور ہو چکا تھا تو صبر تو کر میرے یار ذرا سانس تو لے دلدار چل فکر نگولی مار یار ہے دن جنجڑی دے چار کھولے ہولے ہو جائے گا پیار چھلیا کھولے ہولے ہو جائے گا پیار عظم نے گن گنایا اور لیزا کو لگ رہا تھا کہ اس کے جسم کی ساری حساسیت اس کے کان کی لو میں چلی گئی ہو جہاں عظم نے اسے چھوا تھا جلد از جلد اس آدمی سے دور جانا ہوگا ورنہ یہ پاگل کر دے گا مجھے لیزا نے ایک ہاتھ اپنے کال پر رکھتے ہوئے سوچا تھا جو عظم کی گستاخی پر تپ رہا تھا کچھ دیر کے بعد وہ درگا پہنچ چکے تھے کاری سے باہر نکل کر عظم نے گلام کو دیکھا جو وہاں ان کا انتظار کر رہا تھا گلام عظم کے حکم پر پہلے ہی وہاں آ کر لنگر کے لیے دے گے بنوا چکا تھا عظم لیزا کا ہاتھ تھام کر درگا کی جانب چل پڑا درگا کے چورائے پر پہنچ کر اس نے جوتے اتارے تو لیزا نے بھی اپنے جوتے اتار دیے عظم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اسے اپنے ساتھ دوبارہ اندر کی جانب لے گیا قبر کے پاس آ کر عظم نے عقیدت سے قبر کو چھوا تو لیزا نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر عظم کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے پر لیزا نے بھی اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے اس وقت دربار کے اس کمرے میں ان دونوں کے سیوہ کوئی نہیں تھا لیزا نے ایک نظر عظم کو دیکھا تھا جو آنکھیں بند کیے دعا مانگنے میں مصروف تھا لیزا کو یہ موقع سب سے بہترین لگا وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم عظم سے دور لے جانے لگی اور دربار کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے ایک نظر عظم کو دیکھا اور جلدی سے وہاں سے بھاگ گئے عظم سے دور جانے پر نہ جانے کیوں اس کا دل بخصور سے دھڑک رہا تھا لیکن اسے اپنی آزادی پیاری تھی اور اپنی آزادی اسے سامنے نظر آ رہی تھی درگا سے بہر آ کر لیزا نے اپنے جوتے پہنے اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گئے اسے عظم کو خبر ہونے سے پہلے کسی بھی حال میں پولیس سٹیشن پہنچنا تھا جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے کمرے سے بہار نکلتے ہی عظم اسے بھاگتے ہوئے دیکھ چکا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش ضرور کرے گی کیونکہ وہ آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی عظم وہ بھاگ رہی ہے قلام نے جلدی سے عظم کے پاس آتے ہوئے کہا تو عظم مسکرہ دیا بھاگنے دو حویلی میں بیٹھ بیٹھ کے تھک گئی ہے بیچاری ذرا ٹانگیں کھل جائیں گی اس کی عظم نے شان سے اپنی موچھوں کو تاو دیتے ہوئے کہا تو گلام گہرا سانس لے کر رہ گیا اس انپڑ اور اس کی ولایتی چوزی کا رشتہ گلام کی سمجھ سے تو باہر تھا جتنی تیز ہو سکتا تھا لیزہ بھاگ رہی تھی پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ اسے کہاں جانا ہے پھر اس کی نظر پولیس سٹیشن کے سائن بورٹ پر پڑی تو جلدی سے اس جانے بھاگ گئی پولیس سٹیشن میں داخل ہو کر وہ ایک جگہ رکھی اور گہرے گہرے سانس بھڑنے لگی اتنا بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس بری طرح سے پھول چکا تھا لیکن اب اپنی منزل کے اتنا قریب پہنچ کر وہ ہار نہیں مان سکتی تھی وہ جلدی سے وہاں نظر آتے ایک کونسٹیبل کے پاس گئی تھی مجھے ایک شخص کے خلاف ریپورٹ فائل کرنی ہے لیزا نے گہرہ سانس لیتے ہوئے کہا تو کونسٹیبل اس کے انگلیش میں بات کرنے پر گھبرا گیا تھا تو آپ ہمارے سردار کے پاس چلی جاتی آپ کا ہر مسئلہ حل کر دینا تھا انہوں نے کونسٹیبل نے اردو میں کہا تمہیں انگلیش نہیں آتی کیا لیزا کے پوچھنے پر کونسٹیبل گھبرا گیا تھوڑی تھوڑی آتی ہے لیزا نے گہرہ سانس لیا تب ہی اس کی نظر ایک کمرے کے بہار لگے بورٹ پر گئی تھی جہاں پولیس انسپیکٹر لکھا ہوا تھا لیزا خورا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی ایکسکیوز می سر مجھے ریپورٹ فائل کرنی ہے لیزا کی آواز پر اخبار پڑھتے ہوئے انسپیکٹر نے چہرے کے سامنے سے اخبار ہٹایا خباست سے پانچ چباتے ہوئے اس نے لیزا کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا کس کے خلاف انسپیکٹر کے انگلیش میں پوچھنے پر لیزا نے شکر ادا کیا تھا آزم چودری کے خلاف اس نے مجھے جبردستی اپنے پاس رکھا ہے اور کسی بھی بل وہ یہاں آتا ہوگا اور مجھے اس سے چھٹکارا چاہیے لیزا کی بات پر انسپیکٹر نے ایک جانب پان تھوکا تھا تو لیزا ناک چڑھا کر اسے دیکھنے لگے آزم چودری اس گاؤں کا سردار ہے اس کے خلاف رپورٹ لکھوانے کا کوئی فائدہ نہیں انگریزی مہم صاحبہ آپ ایک کام کرو میرے ساتھ چلو میں آپ کو ارشمان ملک کے گھر لے جاتا ہوں اگر آزم چودری سے نپٹنے کی کوئی طاقت رکھتا ہے تو صرف ارشمان ملک ارشمان کے ذکر پر لیزا کی آنکھوں میں چمک آئی تھی ہاں وہ وہیں تو جانا چاہتی تھی ارشمان کو آن سے چھین کر اپنا مقدر بنانا چاہتی تھی ٹھیک ہے مجھے لے چلو اس کے پاس لیزا کی بات پر انسپیکٹر کی آنکھوں میں چمک آئی اس نے اپنی جیپ کی چابی پکڑی اور باہر کی جانب چل دیا تو لیزا بھی اس کے پیچھے چلنے لگی صاحب میں بھی چلوں آپ کے ساتھ کونسٹیبل نے آگے ہو کر گھبراتے ہوئے پوچھا کیوں تو میرا بوڈی گارڈ ہے کیا سکون سے بیٹھا رہی یہاں ایک تو ازم چودری کی وجہ سے کوئی اپنا مسئلہ لے کر پولیس کے پاس نہیں آتا اگر یہ بیچاری میم صاحبہ آ ہی گئی ہے تو میں اس کی مدد نہ کروں تو یہاں کا دھیان رکھ میں ان کا دھیان رکھ لوں گا انسپیکٹر نے خباست سے لیزا کو دیکھا جو ان کے باتوں سے انجان پھر سے اس کی ہمراہی میں چلنے لگی تھی کونسٹیبل چاہ کر بھی لیزا کو یہ نہیں بتا پایا تھا کہ جس شخص پر وہ بھروسہ کر رہی تھی وہ انتہائی کھٹیا انسان تھا لیزا انسپیکٹر کے جیپ میں سوار ہوتے ہی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھینکیو سو مچ سر میری ہیلپ کرنے کے لیے میں واقعی اس شخص سے پریشان ہو چکی تھی لیزا نے خوشی سے انسپیکٹر کو کہا تو انسپیکٹر اپنے پان سے لال ہوئے داتوں کو دکھا کر مسکرانے لگا ارے شکریہ کہ کوئی بات نہیں آپ جیسی لڑکیوں کی مدد کرنا تو فرض ہے ہمارا انسپیکٹر نے لیزا کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا ملکوں کی حویلی پہنچنے کا انتظار کرنے لگی کچھ دیر بعد انسپیکٹر نے گاڑی سونسان کھیتوں میں لاکر رکھ دی تو لیزا نے حیرت سے اسے دیکھا کیا ہوا سر گاڑی خراب ہو گئی ہے کیا لیزا نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا کیونکہ دور دور تک کوئی مکینک کی دکان تو دور کوئی گھر بھی نظر نہیں آ رہا تھا گاڑی نہیں نیت ضرور خراب ہو گئی ہے جانے من اچانک ہی انسپیکٹر نے لیزا کی دودیا کلائی اپنے ہاتھ میں تھام لی تو ایک چیخ لیزا کے ہوتو سے نکلی تھی یہ کیا کر رہے ہو پاگل ہو گئی ہو کیا لیزا نے اپنا ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا خوف سے اس کا دل بند ہو رہا تھا ارے پاگل تو وہ ہے نا جس نے تجھ جیسی حسین بلا کو بھاگنے دیا فکر مت کر میں اتنا رہم دل ثابت نہیں ہوں گا انسپیکٹر نے لیزا کے قریب ہونا چاہا تو اس کے مو سے پان کی بدبو پر لیزا کا دل متلا گیا تھا اس نے پوری طاقت لگا کر انسپیکٹر کو دھکا دے کر خود سے دور کیا اور جلدی سے جیپ سے نکل کر بھاگنے لگی خوف سے اس کے لیے بھاگنا تک مشکل ہو گیا تھا جبکہ ڈپٹا اور جوتا تو گاڑی سے نکلتے ہی اس سے جدا ہو گیا تھا وہ بس ابھی اتنا جانتی تھی کہ اسے خود کو اس درندے سے بچانا تھا بھاگتے بھاگتے اس کے نازک پیروں میں کتنے ہی کانٹے اور پتھر چوبے تھے لیکن وہ پھر بھی بھاگتی رہی اچانک ہی وہ انسپیکٹر اس کے پاس پہنچا اور اس نے لیزا کا ہاتھ پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیتے ہوئے اپنی جانب کھیچا بہت بھاگ لیا میری انگریزی میم اب ذرا کام کی بات پر آتے ہیں اس نے لیزا کا مو ایک ہاتھ میں دبوچ کر اس کے ہوتو پر جھکنا چاہا تو لیزا اپنی آنکھیں زور سے میج گئی لیکن جب اسے کچھ محسوس نہ ہوا تو حیرت سے آنکھیں کھولے اب وہ انسپیکٹر کو دیکھنے لگی جو چاند کی روشنی میں زمین پر پڑا نظر آ رہا تھا جبکہ ناک سے خون پانی کی طرح بہ رہا تھا لیزا کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قریب کھڑا ہے تو لیزا نے جلدی سے اس کی جانب دیکھا تو آنکھوں میں شکرانے کے آنسو آ گئے تھے کیونکہ وہ شخص اور کوئی نہیں اس کا شوہر ازم تھا جو اس انسپیکٹر کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی جان نکال دے گا تیری اتنی مجال پولیسی ہے کہ تو اسے اپنے گندے ہاتھوں سے چھوے جانتا ہے یہ کون ہے ازم انسپیکٹر کے قریب ہوا اور اپنا پیر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تو انسپیکٹر درد سے کر رہا اٹھا تھا ازم چودری کی عزت ہے یہ لڑکی اس کی بیوی ہے اور تو نے ان ہاتھوں سے اسے چھوا ازم نے نفرس سے اپنے پیر کے نیچے موجود ہاتھ کو دیکھا اور پھر انسپیکٹر کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا تیرا فرض لوگوں کی حفاظت ہے اور تو ہی ان کا لٹیرہ بن رہا ہے نہ کہہ کر ازم نے اتنی زور سے اس کے موہ پر مکہ مارا کے کونسٹیبل کے دو دا ٹوٹ کر زمین پر گر گئے مجھے معاف کر دو چودری جی مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کی بیوی انسپیکٹر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ازم نے ایک زوردار کونسہ اس کے پیٹ میں مارا تو وہ درد سے کر رہا اٹھا تھا تو نے میری عزت پر نکہ ڈالی انسپیکٹر تیرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے اتنا کہہ کر ازم نے اسے پاس خڑے گلام کی جانب پھیکا تھا کاری کے نیچے دے کر ہاتھ کو چل دے اس کے تاکہ کسی کی بیوی تو کیا اپنی بیوی کو چھونے کے بھی قابل نہ رہے ازم کی بات پر انسپیکٹر کی روح تک خوف سے فنا ہو گئی لیکن گلام اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیئے بغیر کھیج کر سڑک کے پاس لے گیا جہاں ان کی گاڑی اور آدمی کھڑے تھے ان کے جاتے ہی ازم لیزہ کے پاس آیا جو تب سے سہمی سی وہاں کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ ازم کب اس کی گلتی کی وجہ سے اس پر چلانا شروع کرے ازم کچھ فاصلے پر کھڑی انسپیکٹر کی گاڑی کے پاس گیا اور وہاں سے لیزہ کا ٹوپٹہ لا کر اس نے لیزہ کے سر پر دے کر اچھی طرح سے اس کی گرد لپیٹ دیا تھا تو لیزہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ازم کے سینے سے لپٹ گئی تھی آئی ایم سوری پلیز آئی ایم سو سوری لیزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اگر یہ شخص آج یہاں نہیں ہوتا تو اپنا انجام لیزہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی تب ہی گاڑی چلنے کی آواز آئی تھی اور ساتھ ہی انسپیکٹر کی دل خراش چیخے فضا میں گونجی تھی کوپ محسوس کرتے لیزہ کا روم روم کاف اٹھا تھا اور وہ مزید روتے ہوئے ازم سے لپٹ گئی شھ میری ولایتی چوزی تم تو میری شیر نہیں ہونا پھر اتنا کیسے ڈر گئی ہو میرے ہوتے ہوئے کچھ ہو سکتا ہے تمہیں بھلا ازم کے انتہائی زیادہ محبت بھرے لہجے پر لیزہ مزید رونے لگی ازم اس پر غصہ کرتا تو شاید وہ تھوڑا سمل جاتی لیکن اس کی اس نرمی اور محبت پر لیزہ مزید ٹوٹ کر بکھری تھی مم میں تم سے دور جانا چاہتی تھی آزاد ہونا چاہتی تھی مجھے لگا کہ مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں اپنا خیال رکھ لوں گی لیکن اگر آج تم نہیں آتے تو اتنا کہہ کر لیزہ پھر سے پوٹ پوٹ کر رونے لگی اور ازم نے بے ساختہ اس کی کمر سہلا کر اسے دلاسہ دیا تھا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا ولایتی چوزی ہمیشہ ازم نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا تھا اور اس کے آنسوں کو انگلی کے پوروں سے صاف کر دیا بس پھر سے میری دیسی شیرنی بن جاؤ تم جو خود کو دیکھنے والے کی بھی آنکھیں نوچ لے ازم نے مسکرا کر کہا تو لیزہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے بھاگنے پر گصہ کرنے کی بجائے اتنی محبت سے پیش کیوں آ رہا تھا چلو گھر واپس چلتے ہیں ازم نے اسے اپنے ساتھ لگا کر چلانا چاہا لیزہ کی سسکی پر ازم نے حیرت سے اس کے پیروں کو دیکھا تھا جو اس کانٹے دار راستے پر جوتہ کے بغیر تھے ہلکا سا چھک کر ازم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تو لیزہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی کچھ کھایا پیا کرو بلائیتی چوزی پھول جتنا وزن ہے تمہارا یہاں تیز آندھیا آتی رہتی ہیں اڑنا جانا ازم نے اسے گاڑی کی جانب لے جاتے کوئے کہا اور لیزہ خواب کسی کیفت میں اسے دیکھتی جا رہی تھی مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی اس نے اپنا اکثر ہی کہا جانے والا ڈائلوگ پھر سے دھورایا تھا اوف یہ انگریزی جلد جلد اردو سکھانی پڑے گی تمہیں ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا ازم شریر انداز میں کہتے ہوئے اسے گاڑی کے پاس لے آیا اور گاڑی میں بیٹھا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا مم مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے اپنے ڈیٹ کے پاس جانا ہے لیزہ نے چھوٹے بچوں کی طرح ازم کے سینے میں مو چھپا کر روتے ہوئے کہا سچ تو یہ تھا کہ وہ ابھی بھی اس واقعے اور اس شخص کے خوف سے باہر نہیں آئی تھی شھ میری چھوٹی سی جان میں تمہارے پاس ہوں ازم نے اسے اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے کہا تو اس کی مضبوط پاہوں کے حصار کو محسوس کرتے ہوئے لیزہ سکون سے آنکھیں موند گئیں اس کے دل کو یقین تھا کہ اس شخص کے ہوتے ہوئے کوئی لیزہ کو چھو بھی نہیں سکتا جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کچھ ہونے کے خیال سے اس مضبوط شخص کا دل بھی پر خوف تھا اور اپنے اس خوف پر وہ خود بھی حیران تھا سین چینج سلطان اتنے دن کے بعد واپس آیا تھا اسی لیے اس کا کام معمول سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے گھر کے لیے نکلنے میں کافی دیر ہو چکی تھی آخرکار واپس آ ہی گئے تم سلطان ملک مجھے تو لگا تھا کہ تمہارا کوئی ارادہ ہی نہیں ایک خوشکوار آواز پر سلطان نے حیرت سے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا مہم اپنی بزنس پارٹنر کو دیکھ کر سلطان کافی خوش ہوا کیونکہ وہ اس کی بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ کافی اچھی دوست بھی تھی زہنستیب مسٹر آپ کو ہم یاد تو ہیں ہمیں تو لگا تھا بھائی کی شادی نے آپ کی یاد داشت ہی چھین لی ہے جو واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے مہا نے سلطان کے پاس آتے ہوئے پوچھا تھا ایسی کوئی بات نہیں بس ذرا مسروفیت تھی تم بتاؤ حاشر کیسا ہے سلطان نے مہم کے خواند کے بارے میں پوچھا تھا وہ تو ٹھیک ہے میں ہی ٹھیک نہیں سر میں بری طرح سے درد ہو رہا ہے اپنے گھر لے جا کر اچھی سی چائے پلواؤ تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی مہم کے شرارت سے کہنے پر سلطان ہلکا سا ہز دیا سلطان بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی چلانے لگا ویسے تم کب شادی کر رہے ہو بھائی دیکھو میں نہیں چاہتی کہ میرا اچھا دوست بوڑا ہو کے شادی کرے مہم کے شرارت سے کہنے پر ایک افسردہ سی مسکرات سلطان کے چہرے پر آئی مہم وہ تمہیں کچھ بتانا تھا سلطان کے گھبرہت پر مہم نے حیرت سے اسے دیکھا کیا ہوا مہم کے پوچھنے پر سلطان نے گہرا سانس لیا اور اسے اپنے اورکنیز کے نکاح کے بارے میں ہر بات بتا دی اسے سننے کے بعد مہم مو کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی تم شادی کر چکے ہو او مائی گوڈ یار یہ بات تو حاشر کو بتانی چاہیے مہم نے فورا اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا کیا ہو گیا ہے مہم میں نے یہ بات تمہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں بتائی بلکہ اپنے مشکل تمہارے سامنے بیان کی ہے سلطان نے اسے بتایا لیکن اس کا دھیان سلطان پر تھا ہی کب وہ تو اپنے شوہر کو کول ملانے میں مصروف تھی ہیلو حاشر تمہیں پتا ہے سلطان نے شادی کر لی یار دیکھو کتنا چھپا رستم نکلا ہے یہ مہم نے شرائط سے سلطان کی طرف دیکھا ہاں تو ماف تو نہیں کرنے والے اسے اسے کیا لگا تھا چپ چاپ شادی کر کے بچ جائے گا کنجوس مکھی چوس کہیں گا تم فکر مت کرو میں ہوں نا اس کے اندر سے ٹریٹ نکل والوں گی مہم نے سلطان کو دیکھ کر شرائط سے کہا اور سلطان گہرا سانس لے کر رہ گیا آخر کار سلطان نے اپنے گھر کے باہر گاڑی رو کی ہاں ہے وہ مجھے پورا دیکھنا ہے اسے مہم نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور سلطان بس کسی روکتا ہی رہ گیا مہم کو یہ بات بتا کر وہ اب خود پشتا رہا تھا گھر میں داخل ہونے پر سلطان کی چن سے آنے والے شور پر اس طرف چل دیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر کبیز میں ملبوس شاید کچھ بنانے میں مصروف تھی جبکہ گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تک آتے بال کھلے تھے سلطان نے آج پہلی بار اس کے کھلے بالوں کو دیکھا تھا ورنہ وہ تو چوٹی بنا کر اور ڈپٹا لے کر رکھتی تھی اچانک ہی کنیز فروٹس کا بال پکڑ کر مڑی تو وہاں سلطان کو کھڑا دیکھ کر خوف سے اچھل پڑی اور بال سمیت سارے پھل زمین بوس ہو گئے مافیس آئیں اتنا کہہ کر کنیز زمین پر بیٹھ گئی تھی اور ہلکا سا جھک کر وہ پھل اٹھانے لگی کمیز کا اوپری بٹن کھلا ہوا تھا اور وہ اس کے نازک وجود کے لیے بہت بڑی تھی جس کی وجہ سے سلطان اس کو دیکھ کر زب سے اپنی آنکھیں مون گیا تھا یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے سلطان کے سختی سے پوچھنے پر کنیز جلدی سے خڑی ہوئی تھی اور پھل کاؤنٹر پر رکھ کر جلدی سے اپنا ڈپٹا سر پر اوڑ لیا تھا وہ میرے پاس کپڑے نہیں تھے اور ان کپڑوں پر سالن گر گیا تھا تو میں نے نہا کر آپ کے کپڑے پہن لیے وہ مجھے ماف کر دے سائیں کنیز بری طرح سہن چکی تھی اسی لیے گھبراتے ہوئے صفائی پیش کرنے لگی اور سلطان کو یاد آیا کہ اس نے اسے شوپنگ پر لے کر جانا تھا اس کا دل کیا اپنی جان لے لے اہاں ایک طرف یہ لڑکی تھی جو اپنا جی جان سب اس کی خدمت میں لگا دے دی تھی اور ایک طرف سلطان تھا جس نے ایک پل کے لیے بھی اس کا خیال نہیں رکھا تھا کہاں چھپا رکھا ہے تم نے اسے سلطان ملک بتاؤ مجھے ورنہ ماں ہم نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا لیکن کنیز کو دیکھ کر اس کے الفاظ موں میں ہی اٹک گئے سلطان تم نے اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کی ہے یار اوف کتنے سال کی ہو تم بیٹا ماں ہم نے کنیز کے پاس آ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا تو کنیز خبرہ کر سلطان کو دیکھنے لگی سترہ سال کی ہوں باجی باجی اور گوڈ گرل نیور ایور کول می باجی اگین ماں ہم نے برا سمو بناتے ہوئے کہا تھا تو کنیز اس کی انگلیش سن کر اب مزید استراب میں آ چکی تھی ماں ہم باہر بیٹھتے ہیں نوری تم ہمارے لیے چائے لے کر آؤ کنیز نے فورا ازبات میں سر ہلایا تو ماں ہم سلطان کے ساتھ بہار لون میں آ کر کرسی پر بیٹھ گئی سلطان وہ کتنی کیوٹ ہے یار دل کرتا ہے اپنے بیگ میں ڈال کر گھر لے جاؤں اسے ماں ہم کی بات پر سلطان نے اپنے آنکھیں گھومائی تھی سوچنا بھی مت کچھ بھی برداشت کر سکتا ہوں لیکن اسے مجھ سے دور لے جانے کی کوشش بھی مت کرنا سلطان کی سختی پر ماں ہم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں ہائے اتنی possessiveness ماں ہم کے سوال پر سلطان نے ٹھنڈی اہ بھری تھی میں نے جب سے ہوش سمالا ہے امی نے مجھے یہی کہا ہے کہ میری شادی صرف انابیہ سے ہوگی اور یہ ان کی سب سے بڑے خواہش ہے ماں ہم اور اگر اب انہیں یہ پتا چلا کہ میں اپنی مرضی سے شادی کر چکا ہوں تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گی میں انہیں خفا نہیں کر سکتا ماں سلطان نے اپنی آنکھوں کے درمیان کا حصہ اپنے انگلی سے تھام لیا تھا یار کیا ہو گیا ہے تم بتا دو انہیں شروع میں گصہ کریں گی پھر مان ہی جائیں گی نا سلطان نے اپنا سر انکار میں ہلایا وہ اپنی بہن سے ان کے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں ماں ہم ان کا دل ٹوڑ جائے گا ماں ہم نے گہرا سانس لے کر سلطان کو دیکھا تھا دیکھو سلطان تم یہاں صرف اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہے ہو جبکہ تمہیں دونوں کے بارے میں سائیں چائے کنیز کی آواز پر دونوں کا دھیان کنیز کی جانب گیا تھا جو سلیکہ سے سر پر ڈپٹا سجائے چائے کے ساتھ کافی سارے لوازمات لے کر وہاں آئی تھی سلطان کے ازبات میں سر ہلانے پر کنیز نے ٹریٹ ٹیبل پر رکھ دی اور چائے کا کپ پکڑ کر پہلے سلطان کو تھمایا اور پھر ماں ہم کی جانب کیا تھا گڑیہ چھوڑو کی ان فومالٹیز میں پڑ گئی ہو یہاں بیٹھو میرے پاس ماں ہم نے اسے کاندوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ موجود کرسی پر بٹھایا تب ہی سلطان کا فون بجھنے لگا تو وہ اس کو ایکسکیوز کہتا ہوا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا you are just too much cute ماں ہم نے کنیز کے گال کھیشتے ہوئے کہا تھا آپ شادی شدہ ہیں کنیز کے پوچھنے پر ماں ہم نے ازبات میں سر ہلایا تو کنیز کو لگا اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا ہوں آپ بھی سائیں جی کی فاسنے ہیں کیا فاسنے جی سائیں نے بتایا تھا کہ فاسنے دوست کو کہتے ہیں جسے انابیہ باجی ان کی فاسنے ہیں آپ بھی ان کی دوست ہیں کیا اس کی گھبراہت سے ماں ہم اندازہ لگا گئی تھی کہ وہ سلطان اور اس کو لے کر گھبرا رہی تھی ماں ہم کو سمجھ آیا کہ وہ فیانسے کو فاسنے کہہ رہی ہے تو اس کا دل کیا سلطان کا مو توڑ دے اسے بے ساختہ اس معصوم گڑیا پر رحم آیا تھا نہیں میری جان تو مجھے سلطان کی بڑی بہن اور اپنی نند سمجھو ماں ہم نے پھر سے کنیز کا گال کھیچا تو کنیز شرما کر اپنا سر جھکا گئی تھی میسے جتنی تم پیاری ہونا چٹکیوں میں سلطان کو اپنا دیوانہ بنا لوگی بس زورو کا گلام بنا لو اسے تاکہ میرا شوہر بھی اسے زورو کا گلام کہہ کر بدلہ اتار لے ماں ہم نے چائے کا کپ ہوتو سے لگاتے ہوئے کہا تو کنیز کے چہرے پر شرم کی جگہ گہری افسردگی ابری مم میں سائی کو اچھی نہیں لگتی انہیں تو اپنے جیسی پڑھی لکھی بیوی چاہیے تھی نا اور میں تو اچانک ہی کنیز کو ایک خیال آیا تو اس نے بہت امید سے ماہم کو دیکھا تھا مجھے پڑھائیں گے باجی اپنے جیسی انگریزی بولنا سکھا دیں گی نا پھر میں بھی سائی کو اچھی لگوں گی وہ گاؤں میں سب کو بتا سکیں گے کہ میں ان کی بیوی ہوں مم میڈ نہیں آخری بات کنیز نے اپنے دل میں ہی کہی تھی سلطان ملک I'm sure I will kill you for this ماہم نے گسے سے کہا تو کنیز حیلت سے اسے دیکھنے لگی تم فکر مت کرو میں نہ صرف تمہیں انگلیس سکھاؤں گی بلکہ ایسا بناوں گی کہ یہ سلطان اپنی کنیز کے پیروں میں گر جائے گا ماہم نے کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے چائے کی چسکی لی تھی وہ جانتی تھی اسے کیا کرنا تھا سبح ہوتے ہی عرشمان اور آن بائے روڈ مری کے لیے نکل چکے تھے اما بھی نے تو عرشمان کو ڈرائیور کو ساتھ لے جانے کا کہا تھا لیکن عرشمان نے انکار کر دیا تھا اسی لیے اب وہ خود ہی کار ڈرائف کر رہا تھا جبکہ آن اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی مسکراتے ہوئے پاس سے گزرتے پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی آپ کو پتا ہے مان میرے اسکول کالج میں اتنے ٹورز مری گئے ہیں میری دوستوں نے بھی مجھے ساتھ لے جانے کا کہا لیکن میں نہیں گئی کیونکہ مجھے یہ نظارے بس آپ کے ساتھ دیکھنے تھے آن نے عرشمان کی جانے مڑتے ہوئے کہا جو خاموشی سے ڈرائف کر رہا تھا اتنے پسند ہے نا مجھے پہاڑ کہ دل کرتا ہے ان میں کھو جاؤں اور پھر کبھی واپس نہ جانا پڑے آن نے پہاڑوں کو خواب کسی کیفیت میں دیکھتے ہوئے کہا تھا وہ اتنا سفر گزرنے کے باوجود مری سے کچھ فاصلے پر تھے پھر آپ کو پتہ ہے بس بھی کر دو اور کتنا بولو گی تم اچانک ہی عرشمان نے سختی سے کہا تو آن مو بنا کر اسے دیکھنے لگی تھی ہیلو مسٹر اپنا یہ سڑا سب بیہیوئر اب ٹھیک کر لیں ہنیمون زندگی میں ایک بار آتا ہے اور میں آپ کے سڑے سے بیہیوئر کی وجہ سے اپنا ہنیمون برباد نہیں کرنے والی آن خود نہیں جانتی تھی کہ وہ غصے میں کیا کہہ چکی تھی اگر تمہاری یہی حرکتیں رہی تو ہنیمون برباد جانے بھی نہیں دوں گا عرشمان نے پرتبش نگاہوں سے اسے سر سے پیر تک دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر ڈرائف کرنے لگا تھا مان بس آن چپ آواز نہ آئے اب تمہاری عرشمان نے سختی سے کہا تو آن مو پھلا کر خاموشی سے بیٹھ گئی وہ ان پلوں کو کھل کر جینا چاہ دی تھی اپنی محبت سے عرشمان کی ناراض کی دور کرنا چاہ دی تھی لیکن عرشمان اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا آن کا دھیان گاڑی میں لگے پلیئر پر گیا تو اس نے اسے اون کیا یہ کیا کر رہی ہو عرشمان نے حیرت سے اس کے جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا اب آپ تو بولنے نہیں دے رہے ایٹ لیسٹ سونگز تو سن سکتی ہو نا آن نے مسکرہ کر کہا اور گانے کا ٹائٹل دیکھے بغیر ہی اسے اسٹارٹ کر دیا تیرے سامنے آ جانے سے یہ دل میرا دھڑکا ہے یہ گلتی نہیں ہے تیری کسور نظر کا ہے گانے کی آواز گاڑی میں گونجنے پر آن نے مسکرہ کر عرشمان کو دیکھا لیکن اگلے بول سن کر وہ پاؤں کے ناکون تک سرک ہوئی تھی جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا ایسے نہ مجھے تم دیکھو سینے سے لگا لوں گا تم کو میں چُرہ لوں گا تم سے دل میں چُپا لوں گا آن نے فورا اپنا کابتہ ہاتھ آگے بڑھا کر گانا چینج کیا آج پھر تم پہ پیار آیا ہے بے ہر اور بے حساب آیا ہے آن نے اب کی بار گھبرا کر عرشمان کو دیکھا جب وہ مشکل اپنی مسکان کا گلہ گھوٹ رہا تھا آن نے پھر سے گانا چینج کیا لبوں کو لبوں پہ سجاؤ آن نے اتنا سن کر ہی میوزک پلیئر بند کر دیا جسم کا پورا خون سمٹ کر چہرے پر آ چکا تھا عرشمان اس کی حالہ دیکھ کر مزید اپنی ہسی پر ضبط نہیں کر سکا ہو گیا گانوں کا شوف پورا آن نے مو بسور کر اسے دیکھا جو مسکراتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا استقفار مان کیسے گانے رکھے ہیں آپ نے اپنے پاک ہاں تو قصور تو تمہارا ہے تمہیں کس نے کہا تھا اسے چلانے کو اس کی بات پر آن اندر ہی اندر خوش ہوئی تھی وہ پل بھر کے لیے ہی سہی لیکن گصہ بھلا کر پرانا مان بن چکا تھا مجھے کیا پتا تھا کہ آپ نے ایسے گانے رکھے ہیں پتا ہوتا تو نہیں جلاتی میں آن نے مو بسور کر کہا اور گاڑی سے باہر دیکھنے لگی یہ گانے نہیں میرے ارادے ہیں عرشمان کی بات پر آن کا روم روم کاب گیا تھا عرشمان نے دلچسپ سی نگاہوں سے اس کے چہرے پر آئے ہوئے رنگوں کو دیکھا تھا کاشو سب نہ ہوا ہوتا آن جو ہوا تو یہ پل تمہاری سوچ سے زیادہ حسین ہوتے عرشمان کی مٹھیاں اس ٹیرنگ ویل پر خود بخود مضبوط ہوئی تھی اس کا مان پھر سے اپنے کھول میں بند ہو رہا تھا مان خاموش ہو جاؤ ورنہ قسم کھاتا ہوں یہی سے واپس لے جاؤں گا پھر چاہے اما بھی کچھ بھی کہتی رہیں مجھے فرق نہیں پڑے گا عرشمان نے اتنی سختی سے کہا کہ آن خوف سے اچھل کر اسے دیکھنے لگی سب بھول کر مجھے معاف نہیں کر سکتے آپ آن نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا نہیں چاہ کر بھی نہیں کر سکتا عرشمان نے دانت کچھ کچھا کر کہا اور آن ہڑکی سے باہر دیکھتی ہاموشی سے آنسو بہانے لگی سین چینج دوپہر کے ایک بجے لیزہ کی آنکھ کھلی تو اس نے گھومتے سر کے ساتھ چھت کو دیکھا تھا رات کا گزرا ہر پل یاد کر کہ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اسے یاد تھا کہ عظم اسے اس گھٹیا انسان سے بچا کر گھر لایا تھا اور پھر اس نے اسے ایک دوائی دی تھی جسے کھا کر لیزہ سو گئی اس کے بعد کچھ بھی لیزہ کو یاد نہیں تھا ارے اٹھ گئی آپ چودرائن جی روپ نے لیزہ کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا وہ کل رات میں کیا تم میرے پاس تھی لیزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روپ سے کیا پوچھے میں تو نہیں چودری جی تھے آپ کے پاس پتہ ہے آپ کو آپ کے پاؤں پر کاٹے چوبے ہوئے تھے آپ کے سونے کے بعد چودری جی نے خود آپ کے پیروں سے وہ کاٹے نکالے تھے اور پھر آپ کے پیروں پر مرہم لگایا آپ کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کے پیروں کو روپ کی بات پر لیزہ مزید حیران رہ گئی اس نے تو سوچا تھا کہ عظم اس کے بھاگنے کی حرکت پر اس پہ بہت زیادہ غصہ کرے گا لیکن عظم کی یہ نرمی لیزہ کو حیران کر رہی تھی اس نے اپنے پیروں پر سے کمفرٹر ہٹا کر اپنے پیروں کو دیکھا تھا جہاں دوائی ابھی بھی لگی تھی نہ جانے کیوں اسے یوں خود کا خیال رکھتے ہوئے سوچا سوچ کر لیزہ کے ہوتو پر ایک مسکراہت آئی تھی ایک بات پوچھو تم سے لیزہ نے اپنے پیروں پر لگی ایک خراش کو ہلکے سے چھوٹے ہوئے پوچھا ضرور وڑائیتی چوزی کا کیا مطلب ہوتا ہے لیزہ کے سوال پر روپ ہلکا سا ہز دی تھی اور لیزہ کو مطلب بتایا جس پر لیزہ کے ماتھے پر بل لیکن ہوتو پر مسکان آئی تھی اور دیسی شیرنی کا لیزہ نے پھر سے خواب کسی کیفیت میں پوچھا تھا وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ ان باتوں کا مطلب کیوں جاننا چاہ رہی تھی جو عظم اسے پکارتا تھا عظم نے تو اسے زبردستی یہاں قید کر کے رکھا تھا نا اسے تو عشمان کے پاس جانا تھا اسے آن سے چھیننا تھا لیزہ نے اپنا مقصد یاد کرتے ہوئے سوچا جو نہ جانے کیوں اب اسے بلا جواز لگتا تھا اس کی ضد تو نکاح کے بات سے جیسے کہیں جاس ہوئی تھی دیسی کہتے ہیں خالس کو جو زیادہ تر یہاں کے پنجابی لوگوں کو سمجھا جاتا ہے اور شینی لائنس کو کہتے ہیں روپ کے بتانے پر لیزہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا آپ چودری جی کو اپنے نازک وجود سے ولایتی چوزی جبکہ اپنے جذبے اور بہادری سے دیسی شینی لگتی ہیں روپ نے وضاحت دیتے ہوئے کہا تو لیزہ کو عظم کی کل رات کہی بات کا مطلب سمجھ میں آیا تھا وہ کل رات بھی اسے بہادر ہونے کو کہہ رہا تھا شینی بننے کو کہہ رہا تھا اور لیزہ تو سوچتی تھی کہ وہ اسے یہاں کی کمزور اور ڈر پوک عورتوں کی طرح ڈر آ کر رکھنا چاہتا ہے دروازہ کھلنے کی آواز پر لیزہ کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا اور اس نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر عظم کو دیکھا اس وقت وہ آسمانی رنگ کی شلوار کمیز میں ملبوس تھا لیزہ نے گور کیا کہ اس کا قد کافی لمبا تھا شاید چھے فٹ تین عش تک اور کامتی جسم اس کے باقائدگی سے کسرت کرنے کا گواہ تھا گندومی سی رنگت پر نورمل سی داڑی اور وہ گھنی موچھے مزید بھلی دکھتی تھی جبکہ بال سیدھے اور دیکھنے میں کافی ملائیاں معلوم ہوتے تھے لیزہ نے آج پہلی مرتبہ اسے اتنی توجہ سے دیکھا تھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس کا زبردستی بنایا جانے والا شوہر کافی ہینڈزن تھا شاید عرشمان سے بھی زیادہ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری عظم کے پوچھنے پر روپ نے عظم کا سوال انگلیش میں دھورایا اب ٹھیک ہوں ان سے بولو میری مدد کرنے کا شکریہ لیزہ نے عظم کی جانے دیکھتے ہوئے کہا جبکہ روپ کے اس کی کہی بات اردو میں بتانے پر عظم کے ماتھے پر بل آئے تھے ایسی کونسی ضرورت پڑی تھی تمہیں بھاگنے کی بولا تھا نہ کہ خود لے جاؤں گا پولیس اسٹیشن شوک پورا کر لینا تھا پھر کیا ضرورت تھی وہاں اکیلے جانے کی اگر میں وہاں نہیں پہنچتا تو سوچا تھا کیا ہو جاتا عظم کے اتنے گصے سے یہ بات کہنے پر روپ نے گھبرا کر لیزہ کو دیکھا اور اسے ہر بات بتا دی جبکہ رات کے بعد اب عظم کو گصہ کرتا دیکھ کر لیزہ کے ماتھے پر بل آئے تھے اور وہ اپنے پیروں میں موجود تکلیف کو نظر انداز کرتی اٹھ کر عظم کے پاس آئی تھی کیونکہ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ سنا تم نے عظم نے اب باقاعدہ دانت کچ کچا کر اسے دیکھا تھا تو کہاں جانا ہے تمہیں ہاں ملکوں کی حویلی کون ہے تمہارا وہاں وہ عرشمان عظم جو جنون میں اسے جانے کیا کیا کہنے کا ارادہ رکھتا تھا روپ کی وجہ سے خاموش ہو گیا نو مسٹر میں نے سوچ لیا ہے اب مزید میں کسی کے پیچھے خوار نہیں ہونے والی اور اس کے پیچھے تو ہرگز نہیں جسے میری پرواہ ہی نہیں پہلے ہی اس بے وقوفی کی وجہ سے بہت برا فسی ہوں میں لیزا نے ان دونوں کے نکاح پر چوٹ کرتے ہوئے کہا اور عظم کے مزید قریب ہو کر اپنے قدم اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بہدری سے دیکھنے لگی مجھے اپنے ڈائٹ کے پاس جانا ہے اپنی دنیا میں واپس میں یہاں کے لیے نہیں بنی سنا تم نے اور نہ ہی میں تم جیسے شخص کے ساتھ رہوں گی تو ابھی اسی وقت مجھے ملکوں کے گھر میرے ڈائٹ کے پاس چھوڑ کر آؤ لیزا کے حکمیاں لہجے پر روب ایک پل کے لیے گھبرائی لیکن پھر عظم کے چہرے پر سختی دیکھ کر اس نے ہر بات عظم کو بتا دی جسے سن کر عظم کے ہوتو پر گہری مسکراہت چھا گئی تھی تمہارے بابا تو کینیڈا واپس جا چکے ہیں فلائیتی چوزی اور جانے سے پہلے مجھے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں میرے دل میں جو آئے کروں تمہارے ساتھ روب نے عظم کی بات انگلیش میں دھوڑائی تو لیزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں تم جھوٹ بول رہے ہو میرے ڈائٹ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے وہ مجھ سے ملے بغیر کینیڈا کیسے جا سکتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو نا نہ چاہتے ہوئے بھی لیزا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا باپ جو اسے جان سے زیادہ چاہتا تھا آج اسے پوری طرح سے ایک گیر مرد کے سپرود کر کے جا چکا تھا اگر تمہیں کوئی شک ہے تو لے جاتا ہوں تمہیں ملکوں کی حویلی اپنا ہر شک وہاں جا کر مٹا لینا لیزا عظم کی آنکھوں میں سچائی دیکھ سکتی تھی وہ جو کہہ رہا تھا سچ تھا اس کا باپ سچ میں اسے پرائیا کر کے جا چکا تھا یہ سوچ کر لیزا فورہ عظم سے دور ہوئی اور بیٹ پر لیٹ کر اپنا موت تکیوں میں دیئے سسک سسک کر رو دی تھی چودرائن جی روپ نے اس کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسہ دینا چاہا لیکن لیزا نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا لیو می آلون لیزا روتے ہوئے چلائی تو روپ نے بے بسی سے عظم کو دیکھا جو سنجیدگی سے عظم کو دیکھ رہی تھی اکیلا چھوڑ دو اسے فلحال اپنا گم و گصہ آنسووں کی صورت میں بہا لینے دو مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھڑنے دو اسے تاکہ میں اسے سمیٹ کر وہ بنا سکوں جو اسے بنانا چاہتا ہوں اتنا کہہ کر عظم کمرے سے بہا نکل گیا تو روپ بھی بے بسی سے روتی ہوئی لیزا کو دیکھ کر کمرے سے بہا نکل آئی وہ صحیح کہہ رہا تھا فلحال اس کا اکیلے رہنا ہی بہتر تھا سینچیج سلطان صبح جلدی ہی آفس کے لیے نکل گیا تھا اتنے دن آفس نہ جانے کی وجہ سے اس کا کام کافی بڑھ گیا تھا سلطان کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی ملازمہ وہاں آ کر سارا گھر ساف کر کے جا چکی تھی اور اب کنیز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اسی لیے اپنا اکلوتا سوٹ دھو کر پریس کرنے کے بعد وہی پہن چکی تھی سلطان نے کہا تھا کہ وہ اسے نئے کپڑے دلوائے گا لیکن وہ شاید مصروفیت میں ٹائم نہیں نکال پا رہا تھا کنیز نے سوچا کہ وہ اسے مجھبور نہیں کرے گی کپڑے چینج کر کے اس نے بالوں کی چوٹی بنا کر ڈوبٹا ٹھیک سے سر پر لیا اور گھر سے بہار بنے ہوئے لون میں آ کر وہاں لگے پودوں کو دیکھنے لگی جب اچانک ہی چوکیدار نے گیٹ کھولا اور ایک گاڑی اندر داخل ہوئی کنیز نے پریشان ہو کر اس گاڑی کو دیکھا کیونکہ وہ سلطان کی گاڑی نہیں تھی لیکن پھر گاڑی میں سے ماہم کو نکلتا دیکھ کر مسکرادی اور جلدی سے اس کے پاس آئی تھی السلام علیکم باجی والیکم السلام کیوٹی کیسی ہو ماہم نے اسے ہلکا سا گلے سے لگاتے کوئے پوچھا تھا میں بلکل ٹھیک ہوں آپ آئیں اندر میں آپ کے لئے شربت بناتی ہوں کنیز کی چاہت پر ماہم کھل کر مسکرادی تھی نہیں کیوٹی مجھے دیر ہو رہی ہے بلکہ تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں لینے آئی ہوں مجھے لینے کنیز نے حیرت سے پوچھا تھا ہاں مجھے سلطان نے بتایا تھا کہ اس نے تمہیں شاپنگ کرانی ہے تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں لے جاتی ہوں شاپنگ پر زیادہ اچھی طرح سے کروا دوں گی سو گیس وات وہ مان بھی گیا ماہم نے خوشی سے کہا اور پرس میں سے سلطان کا کریڈٹ کارڈ نکال کر کنیز کے سامنے کیا یہ دیا ہے تمہارے شوہر نے تمہیں شاپنگ کروانے کے لیے آج لوٹ لیں گے اسے ہم ماہم نے ایک آنکھ دبا کر کہا تھا چلو اب جلدی سے گاڑی میں بیٹھو دیر ہو رہی ہے ماہم نے اس کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر کہا لیکن کنیز اپنا سر جھکا کر اس طراب سے ہاتھ مسلنے لگی کیا ہوا وہ باجی میں میں نے سائن سے اجازت نہیں لی کہیں جانے کی ان سے پوچھے بغیر نہیں جاؤں گی آپ ایسا کریں ہم کل چلے جائیں گے آج جب وہ گھر آئیں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گی کنیز کی بات پر ماہم نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا تھا تم نہ ہر آدمی کی ڈریم وائپ ہو سچی جی باجی کنیز نے ناسنجی سے پوچھا تو ماہم مسکرا دی اور پرس میں سے موبائل نکال کر سلطان کو کول ملائی تھی ہیلو سلطان ہاں تمہاری یہ بیوی تمہارے اجازت کے بغیر میرے ساتھ نہیں جائے گی لو بات کرو اس سے ماہم نے موبائل کنیز کے سامنے کیا تھا تو کنیز نے گھبراتے ہوئے موبائل کان سے لگایا سسائن تم جاؤ ماہم کے ساتھ میں نے خود اس سے کہا ہے تمہیں لے جانے کو سلطان نے فورا کہا شاید وہ کافی مصروف تھا جی جو حکم سائن کنیز نے موبائل ماہم کی طرف بڑھا دیا میں چادر لے کر آتی ہوں اتنا کہہ کر کنیز گھبرا کر اندر شلی گئی اور کچھ دیر بعد چادر لے کر باہر آئی تو ماہم نے اسے گاڑی میں بیٹھایا اور خود گاڑی ڈرائیف کرنے لگی باجی آپ گاڑی بھی چلا لیتی ہیں کنیز نے آنکھیں بڑی کر کے حیرت سے پوچھا تو ماہم ہز دی تھی کیوں تمہیں سیخنی ہے کیا چلانا کنیز نے فورا سر انکار میں ہلایا گاڑی چلانا تو سائی کا کام ہے ان کے کام کرتے ہوئے میں اچھی تو نہیں لگوں گی نا کنیز کی بات پر ماہم نے مسکرا کر اسے دیکھا مول میں داخل ہو کر کنیز کو ایسا لگا کہ وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہو ایسا کچھ بھی اس نے آج تک نہیں دیکھا اتنی ساری بڑی بڑی اور خوبصورت دکانیں اتنے سارے لوگ اور وہ خوبصورتی اور چہل پہل ہاں وہ کوئی اور ہی جہاں معلوم ہو رہا تھا باجی آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں اتنے لوگوں میں گم گئی تو کنیز کے حیرت سے کہنے پر ماہم ہز دی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا چلو سب سے پہلے تمہیں کپڑے دلاتے ہیں ماہم نے اسے ایکسیلیٹر کی جانب لے جاتے ہوئے کہا تھا اور ان چلتی ہوئی سیڑھیوں کو دیکھ کر کنیز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں ماہم کے ان پر قدم رکھتے ہی کنیز نے گھبراتے ہوئے ان سیڑھیوں پر پیر رکھا اور سہم کر ماہم کے بازو سے لپٹ گئی لیکن پھر سیڑھیوں کے ساتھ خود بخود ہی اوپر جانے پر خوشگواری سے ہز دی یہ سیڑھیوں کتنی اچھی ہیں باجی میں سائی جی کو کہوں گی کہ گھر ایسی سیڑھیوں لگوالیں پھر ہم تھکیں گے ہی نہیں ماہم اس کی بات پر ہز دی ہاں ہاں کیوں نہیں سلطان تمہاری کوئی بات ٹال سکتا ہے بھلا ماہم نے اس کا گال کھیچ کر کہا اور اسے کپڑوں کے ڈپارٹمنٹ کی جانب لے گئی ماہم کتنے ہی پیارے پیارے کپڑے اس کے ساتھ لگا لگا کر دیکھتے ہوئے اس کے لیے لینے لگی باجی بس کر دیں پڑا خرچہ ہو جائے گا سائی کا کنیز نے پریشانی سے کہا تو ماہم نے اسے گھورا تھا تو اس کی کمائی پر حق ہے تمہارا تمہارے لیے کماتا ہے وہ ایک بات یاد رکھنا کنیز کبھی اپنا حق مت چھوڑنا ورنہ بہت سے لوگ اس پر ڈاکر ڈالنے بیٹھ جائیں گے ماہم نے اسے سمجھایا اور اپنی مرضی سے اس کے لیے کپڑے جوتے لینے لگی کھرکار اپنی تسلی سے سب لے کر وہ کنیز کو مول سے باہر لے آئی تھی اب ہم گھر جائیں گے کنیز نے معصومیت سے پوچھا نہیں کیوٹی اب ہم سلطان کے خوش اڑانے کا سامان لینے جائیں گے کنیز نے حیرت سے اسے دیکھا تھا ماہم اسے اب ایک بیوٹی سلون لے کر گئی تھی ہائے ماہم کیسی ہویا سلون کی مالک جو کہ ماہم کی دوست تھی اس نے ماہم کے گلے لگتے ہوئے پوچھا تھا یہ ایک دم فنٹاسٹک ہسینہ ماہم نے ایک نظر کنیز کو دیکھا جو حیرت سے مو کھولے ارد گرد دیکھ رہی تھی ابھی کچھ دن پہلے تو تم سب کروا کر گئی تھی آج پھر سے یہاں کا خیال کیوں آ گیا ہسینہ نے ماہم سے پوچھا تو وہ مسکرا دی آج مجھے نہیں تمہیں اسے سجانا ہے اس کے سجنا کے لیے بس ایسا کچھ کرو ہسینہ کہ جو اسے دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے ماہم کی بات پر ہسینہ نے کنیز کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور مسکرا دی کچھ ہی دیر میں وہ کنیز کو کرسی پر بیٹھا کر نہ جانے کتنی ہی کریمیں بار بار اس کے چہرے پر لگا چکی تھی جبکہ دوسری لڑکی اس کے ہاتھوں اور نکھونوں پر بھی کریمیں لگا رہی تھی اور ماہم ساتھ موجود کرسی پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے میکزین دیکھنے لگی باجی ان کریموں سے میں گوری چٹی ہو جاؤں گی کیا وہ تصویر والی میم کی طرح کنیز کے سوال پر ہسینہ نے حیرت سے ماہم کو دیکھا جس نے جواب میں ایک آنکھ شرارت سے دبائی تھی تمہیں گورے ہونے کی کیا ضرورت تم ایسے ہی پیاری ہو ماہم نے نرمی سے کہا تب ہی ایک لڑکی نے کنیز کے پیر پکڑ کر انہیں پانی میں رکھنا چاہا تو کنیز نے فورا اپنے پیر کھیچ لیے اللہ توبہ باجی میرے پیر نہ پکڑے آپ مجھے اچھا نہیں لگتا میں خود کر لوں گی کنیز کنیز کی بات پر ماہم نے اسے ڈپٹا تو کنیز حیرت سے اسے دیکھنے لگی چپ چاپ انہیں کرنے دو جو وہ کر رہی ہیں کنیز نے مو بنا کر ہاں میں سر ہلایا اور خاموش ہو گئی جب ایک لڑکی اس کی ٹانگ سے شلوار اوپر کر کے اس پر گرم گرم کریم لگانے لگی تو بھی کنیز خاموش رہی لیکن جب اس کریم کے جن جانے پر اس لڑکی نے اس کریم کو کھیچا تو اپنے بال کھچنے پر کنیز چیک اٹھی اور اپنی دونوں ٹانگیں کرسی پر رکھ لی ہائے مجھے نہیں کروانا یہ ببا جی کنیز نے روتے ہوئے ماہم کی طرف دیکھا تھا تو ماہم گہرا سانس لے کر اس کے پاس آئی تھی یہ سب سلطان کا حکم ہے کنیز چکچا برداشت کرو ماہم کی بات پر کنیز کے آنسوں رکھ گئے اور اس نے حیرت سے ماہم کو دیکھا تھا سائی کتنے برے ہیں مجھے درد دے کر اچھا لگتا ہے گیا انہیں ماہم نے گہرا سانس لیا تو تم سلطان کی بات نہیں مانوگی ماہم نے موبائل اپنے پرس سے نکالا تو کنیز نے فورا انکار میں سر ہلایا نہیں آپ سائی کو مت بتائیں میں کچھ نہیں کہتی لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ پھر سے کنیز کی ویکسنگ کرنے لگی کبار کنیز چیخی تو نہیں تھی لیکن اس کے بچے ہوئے ہوت اور آنسوں اس کا درد بیان کر رہے تھے آخر کار ویکسنگ ختم ہوئی تو کنیز کے ساتھ ساتھ کب سے اس کے آنسوں برداشت کرتی ماہم نے بھی سکہ سانس لیا تھا وہ جانتی تھی کہ سلطان کو پتا لگ گیا کہ ماہم نے اس کی چھوٹی سی بیوی کو اتنی تکلیب دی تو اس کی کھیر نہیں آخر کار سارا کام ہونے پر حسینہ اس کے بالوں کی جانی بھائی اس کے بالوں کو کیا کرنا ہے ماہم نے ایک نظر اس کے لمبے بالوں کو دیکھا جو کافی خوبصورت لگ رہے تھے لیکن اگر انہیں کوئی شیپ دی جاتی تو وہ اور بھی اچھے لگنے لگتے ہلکی لیئرز میں کار دو لیکن ان کی لیند خراب مت کرنا اور کوئی کلر مت کرنا بس ان کی نیچرل بیوٹی پر قرار رہے کیا میرے بال کار دیں گے نہیں نہیں باجی میری امی میری کھال ادھیر دیں گی پتہ ہے اتنی میند سے سرسو کا تیل لگا لگا کے اور پراندے ڈال ڈال کے لمبے کیے تھے انہوں نے کنیز نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو ماہم نے اسے گھور کر دیکھا تھا خاموش رہو بس حسینہ جو کہا ہے کرو حسینہ نے ہاں میں سر ہلایا اور کنیز کے بال لیئرز میں کاٹنے لگی جبکہ وہ مسلسل کنیز کے سون سو کر کے رونے کی آواز سن سکتی تھی کٹنگ کے بعد حسینہ اس کے بالوں کو کیرٹن کرنے لگی سارا کام ہو جانے پر ماہم نے ایک ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ کنیز کی جانب کیا جاؤ چینج کر کے آؤ اسے کنیز نے مو بنا کر وہ ڈریس پکڑا تھا غلط لگا تھا مجھے آپ ذرا اچھی نہیں اتنا کہہ کر کنیز ووش روم چلی گئی اور شاور لینے کے بعد وہ کپڑے پہن کر بہار آئی تو حسینہ نے پھر سے اسے آئینے کے سامنے بیٹھا دیا اور اس کے چہرے پر ہلکا سا نفاست بھرا میک اپ کرنے کے بعد اس کے کمر سے نیچے تک آتے لیئرز میں کٹے بالوں کو ہلکا سا اسٹائل بنایا تھا شی اس ریڈی ماہم حسینہ کی آواز پر ماہم نے میکزین سے دھیان ہٹا کر ایک نظر کنیز کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی سلطان ملک تم تو گئے کام سے ماہم نے اپنی کامیابی پر مسکراتے ہوئے سوچا تھا وہ جانتی تھی کہ اچھے دوست بن کر اپنے دوست کا گھر اس کی پسند کے ساتھ بسانے میں وہ کامیاب ہونے والی تھی So this is the end of this episode امید کرتی ہوں کہ نوول آپ کو پسند آ رہی ہے and don't forget to like, subscribe and comment خدا حافظ